بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کے لگوی معنی یاد کرنا یاد تازہ کرنا کسی شے کو بار بار ذہن میں لانا کسی چیز کو دہرانا اور دل و زبان سے یاد کرنا ہے ذکرِ الٰہی یادِ الٰہی سے عبارت ہے موضوع ناظرین کرام آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو رمضان مبارک کی پہلی سہری کا ایک خاص عمل بتائیں گے آپ نے پہلی سہری میں یہ دعا تین بار پڑھنی ہے انشاءاللہ آپ کی سخت سے سخت حاجت پوری ہو جائے گی اور سہری کا وقت ختم بعد میں ہوگا پہلے آپ کی حاجت پوری ہوگی موضوع ناظرین کرام ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں موضوع ناظرین کرام ذکر الہی کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ ہر وقت اور ہر حالت میں اٹھتے بیٹھتے اور لٹھتے اپنے معمود حقیقی کو یاد رکھے اور اس کی یاد سے کبھی غافل نہ ہو ذکر الہی ہر عبادت کی اصل ہے تمام جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد عبادت الہی ہے اور تمام عبادات کا مقصود اصلی یاد الہی ہے کوئی عبادت اور کوئی نیکی اللہ تعالیٰ کے ذکر اور یاد سے خالی نہیں سب سے پہلی فرض عبادت نماز کا بھی یہی مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو دمام حاصل ہو اور وہ ہما وقت جاری رہے نفسانی خواہشات کو مقررہ وقت کے لیے روکے رکھنے کا نام روزہ ہے جس کا مقصد دل کو ذکر الہی کی طرف راغب کرنا ہے نادی کرام روزہ نفس انسانی میں پاکیزگی پیدا کرتا ہے اور دل کے زمین کو ہموار کرتا ہے تاکہ اس میں یاد الہی کا ہی ظہور ہو قرآن حکیم پڑھنا افضل ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور سارے کا سارا اسی کے ذکر سے بھرا ہوا ہے اس کی تلاوت اللہ تعالیٰ کا ذکر کو طرح تاظر رکھتی ہے معلوم ہوا کہ تمام عبادات کی اصل ذکر الہی ہے اور ہر عبادت کسی نہ کسی صورت میں یاد الہی کا ذریعہ ہے مرد مومن کی یہ پہچان ہے کہ وہ جب بھی کوئی نیک عمل کرے تو اس کا مطمع نظر اور نصب العین فقط رضا الہی کا حصول ہو جو ذکر الہی رضا الہی کا زینہ قرار پاتا ہے اس اہمیت کی پیش نظر قرآن سنت میں جا بجا ذکر الہی کی تاقید کی گئی ہے کسرت ذکر محبت الہی کا اولین تقاضہ ہے انسانی فطرت ہے کہ وہ اس چیز کو ہمیشہ یاد کرتا ہے جس کے ساتھ اس کا لگاؤ حد تک گہرہ تعلق ہو وہ کسی صورت میں بھی اسے بھلانے کے لئے تیار نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور اسے آمد الناس کے لئے نفع بخش بنائے مہدوناتی کرام آج کا جو وظیفہ ہے وہ ایک بہت ہی خاص عمل ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان شریف کی آمد کے صدقے ہماری تمام مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری تمام نیک مقاصد کو پورا فرمائے موضوع ناظرین کرام آپ نے اس رمضان میں پہلے روزے کی سہری یعنی کہ پہلی سہری کے وقت تھی ازان سے پہلے باوضوح حالت میں اول آخر گیارہ مرتبہ دروت پاک پڑھنا ہے اور درمیان میں تین مرتبہ لا حول ولا قوة الا باللہ الالی لذیم پڑھنا ہے موضوع ناظرین کرام یہ وہ کلمات ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے عرش کے نیچے ایک خاص خزانہ موجود ہے میں نے اس خاص خزانہ سے یہ کلمات امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں جو میرا بندہ مشکل وقت میں کلمات پڑھے گا میں اس کی سخت سے سخت حاجت پوری فرماؤں گا تو ناظرین کرام مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو چھلے گی ہو تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوست اب آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں میں ملتا ہوں آپ سے کسی اگلی ویڈیو میں تک تک کے لیے مجھے ازازت دیجئے اللہ حافظ